کہ حکومت کی طرف سے یہ بات نہیں بتائی جاتی بلکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے کم کماتا ہے اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے کم پڑا لکھا ہے اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے غریب ہے وہ کون ہے وہ مسلمان ہے وہ مسلمان ہے اور میں سچائی کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو دیکھو کہا ہے تم اور کہا ہے تمہارا بیٹا تم اپنی جوانی میں اگر آج کوئی ساٹھ سال کا ہے تو اپنے ڈل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو اگر تمہارا بیٹا پچیس سال کا ہے تو تم پچیس سال میں کیا کماتے تھے اس سے کم تمہارا بیٹا آج کمارا ہے اس کو انٹر جنرنیشن موبیلیٹی کہتی ہے یہ مسلمانوں میں سب سے کم ہے سب سے اتر پردیش میں صرف دو فیصد مسلمان گریجویٹ ہوتے ہیں صرف دو فیصد اتر پردیش میں سب سے زیادہ بچے اور بچیاں سکول کے باہر ہیں مسلمان ہیں کون اس کا ذمہ دار ہے اویسی ذمہ دار ہے کون ذمہ دار ہے اس کا اس کا ذمہ دار آپ ہیں کیونکہ آپ کو دھوکہ دیا گیا آپ کو ہر چناؤں میں آ کر کہا گیا کہ زندگی اور موت کی بات ہے سیکلرزم کا معاملہ ہے مسلمانوں ایک ہو کر کبھی سماجوادی کو دے دو کبھی بی ایس بی کو دے دو مسلمانوں اس چناؤں میں تم کو ایک ہونا ہے اپنے لیے اپنے مستقبل کے لیے اپنے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے آپ نے ہمیشہ اوٹ دیا ان پاٹیوں کو مگر کیا تم نے کبھی اوٹ دیا اپنے آپ کو کیا تم نے کامی اوٹ دیا اپنی تحقیق کے لیے اپنے بچوں کے سکول کے لیے اترولا میں ایک ریلوے کی لائن کے لیے اترولا میں اسکول اور پالی ٹکنیک کے لیے اترولا میں چینی کے مل میں خیمتوں کو دلانے کے لیے یہی بات میں آپ سرز کرنے آیا ہو کہ آپ کو اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کرنا ہوئے درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے اوٹ سے اپنی پاٹی کے امیدوار کو کامیاب کریے